ہماری زندگیوں میں خواہو غریب مسلمان ہو امیر مسلمان ہو ادنا ہو اعلیٰ ہو اپنی اپنی حاجتیں اور ضرورتوں کے لحاظ سے اپنی زندگی میں بعض ایسے خوشیاں اور غمیاں بنا کے رکھے ہیں جو اصل یا تو فضول خرچی میں آتا ہے یا نہیں تو تبذیر میں آتا ہے تبذیر میں فضول خرچی سے بھی ایک درجہ اوپر تبذیر ہے کہ ضرورت ہی نہیں ہے لیکن اس میں خرچا اب ذرا اپنی زندگی میں اٹھان دیکھ لیجئے پہلا خرچا پہلا ایک ہے بچہ پیدا ہوا اب بچہ پیدا ہوتا ہے ماں باپ کے اوپر ایک حق بنتا ہے وہ حق ہے ساتھویں دن حقیقہ کر دینا مرد ہو تو دو بکرے لڑکی پیدا ہوئی تو ایک تنگ دست ہو تو دونوں کے لیے ایک کر سکتا ہے علماء نے اجازت دی ہے بہرے کیف یہ ایک سنت ہے اور اس کو کرنا چاہیے جس کے پاس اللہ نے مال دیا ہے اب اس چریکے سے کیا ہے جو عدا کر دیا وہ عدا کر دیا لیکن اب اس میں اسراف کہاں سے اور تبذیر کہاں سے ہوتی ہے ذرا دیکھو پیدا ہوتے ہی نام رکھنے کی یہ خوشی حقیقہ کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے یہ دوسری بات کوئی لڈو دو کوئی جھنگری دو کوئی اس میں باکس بناو پھر اس باکس میں کیا ہے کوئی نام لکھو پھر اس نام میں وہ باکس بھی اس کے اپنے حیثیت سے ہو پیسے والا ہو تو باکس بھی کیا ہے پچاس سو دو سو پانسو کا ہو اب یہ دیکھئے ایک چیز ہے جو کرنا ہے وہ کیا ہے حقیقہ اب حقیقے کیا کرنا ہے بھائی دو بکرے مرد بچہ لڑکی ہو تو ایک بکری ایک بکرا بس مسئلہ قتم اب اس میں کیا ہے ہم پورے حقیقے کا گوتھ پکائیں گے بہت بڑی دعوت رکھیں گے لوگوں کو سب کو بلائیں گے ایک چیز ہو جا رہی ہے شریعت کی نظر میں جو کہ تم زباہ کر دیا بس ہو گیا مسئلہ اب وہ کہہ رشتہ داروں میں بھیجو یا کہہ غریبوں میں بات دو یہ تمہاری اپنی مرضی مستحبات ہیں دونوں میں دے دو یہ بھی مستحب چیز ہے کچھ کھالو یہ بھی مستحب چیز ہے لیکن اگر اس حقیقے کو ایسے دھوم دام سے ادا کرتا ہے کہ بجوز یہ دو بکرے ایک بکرا کاٹنے کے زباہ کرنے کے باوجود ایک پچاس ساٹھ ہزار خرچہ الگ سے کرتا ہے سالی اپنے نام و نمود کو کہ فلان ہے حقیقہ کیا مولم کیا یہ کہہ ہے یہ کہہ ہے اسراف ہے یہ اسراف ہے دوسرا ایک بندہ ہے جو حقیقہ تو کرتا نہیں بولتا سکت نہیں ہے بھائی بیٹھ جاؤ نا جی خاموش دوسری کوئی رسم ادا کرنے کی کوئی دلیل نہیں ملتی ہاں نہیں نہیں ہم نام رکھنے کے رسم تو ادا کریں گے اس کے لئے تو کیا ہے لڈو جھانگری باٹیں گے اس کے لئے تو فلان کریں گے فلان کریں گے اب اس کے اندر دراصل ایک قربانی دو قربانی ہو جا سکتے اتنا خرش کرتا ہے لیکن حقیقہ کرتا نہیں اتنا خرش کرتا ہے یہ فتنے دیکھیں کس طرح ابر رہا ہے پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ کہاں حقیقہ ہوا کہاں نہیں ہوا پتا بھی نہیں چلتا آج کے لئے اس کے لئے محفیلیں جمتی ہیں اور بڑے بڑے لوگ تو اپنے اپنے ہائی سی ایسوں سے وہی دوسری چیز ہے غریب کی لڑکی ہے اس کے لئے کوئی مدد ہے تمہارے گھر میں آنے والا رشتہ دار ہے وہ کیا ہے تنگ دست ہے کام کرنے والی تنگ دست ہے یہ سب ایک طرف لیکن اپنی حیثیت اسٹیٹس کو دیکھ دیکھ کے دیکھ دیکھ کے کیا ہے ایک ایک رسم ادا ہوتی ہے ایک ایک رسم ہاں موسیقی موسیقی